نبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولنا محمد و علی آل سیدنا و مولنا محمد مبارک وسلم و صلو علی السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ آستانہ علیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف سے رمضان ٹرانسویشن میں جتنے بھی آباب تشریف لائے میں سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے اور رانہ مبشر علی صاحب یہ چونکہ ہمارے ساتھ ہی چاہ رہے ہیں تو یہ میمان نہیں بلکہ میں زبان ہیں سہروں کے تو آپ کے ساتھ میں جتنے رفقات شریف لائے ہیں سب کا مشکور ہوں مغفرت والا عشرہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے حضور توبہ کرنے کی تفیقتہ فرمائے آج کا جو موضوع تھا وہ مغفرت تھا لیکن وقت کافی ہو چکا ہے اگر میں اس مضمون کو کھولوں تو کافی وقت درکار ہے بس اتنی بات کروں گا کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی تفیق کے ساتھ کہ اس نے اپنے ذکر کے لیے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہمیں پسند فرمایا ہے اور رمضان المبارک کا ببرکت اور مقدس مہینہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور یہ مغفرت والا جو عشرہ ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حضور توبہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اولہو رحمتن و اوسطہو مغفرتن و آخرو اتقو من النار کہ رمضان المبارک کے پہلے جو دس دن ہیں وہ رحمت والے ہیں تو دوسرے جو دس دن ہیں و اوسطہو مغفرتن یہ مغفرت والے ہیں وہ آخرو اتقو من النار جو آخری ہیں وہ جہنم سے ازادی کی ہیں اب جہنم سے ازادی کشرا جاری ہے تو جہنم سے ازادی تاب ہوگی جب اللہ کے حضور ہم توبہ کریں گے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ابراہیم وہ ڈاکو تھا وہ ڈاکے ڈالتا تھا حج کا سیزن تھا حج کا موسم تھا تو وہ ایک جگہ جنگل میں اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھ گیا ہے یہاں سے کافلہ گزرے گا تو ہم کافلے والوں کو لوٹیں گے انتظار کر رہا تھا زمین پہ لیٹھا سامنے ایک درخت تھا اس درخت میں ایک جگہ خالی تھی جیسے ہم کان کہتے ہیں اس کان میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک گل بلاتی ہے انگور کے درخت سے ایک دانہ انگور کا لے کے اس کان میں وہ پھینکتی ہے اسے بڑا تجسس ہوا کتنی دیر ہوگی یہ انگور پھینکے جا رہے ہیں تو معاملہ کیا ہے وہ اٹھا اور جب درخت کے قریب گیا تو کان میں دیکھا ایک اندہ سامپ سامپ تھا اندہ بلکل اسے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا وہ مو کھولے اس میں بیٹھا ہے تو وہ بلبل جاتی ہے انگور کا ایک دانہ اس کے مو میں ڈالتی ہے اب وہ پریشان ہو کہ جب بیٹھا تو دیکھنے لگا سوچنے لگا کہ ہم رزق کے لیے کتنی تقدروں کرتے ہیں میند کرتے ہیں لیکن یہ سامپ اندہ بھی ہے اور موزی جانوار ہے اللہ اسے کس طرح رزق دے رہا ہے اور کیسے رزق اطاع کر رہا ہے اس نے سوچا کہ میں دولت کے لیے رزق کے لیے اتنی جدو جاہد کرتا ہوں لوگوں کو لوٹتا ہوں کیوں نہ میں اللہ کے حضور توبہ کرنوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے ہو سکتا ہے میری بھی معافی ہو جائے کوئی میرا بھی کام بن جائے اس کی دل میں یہ ارادہ آیا ارادہ تاب آتا ہے جب اللہ کریم توفیق اطاع فرماتا ہے جب توفیق ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ بندہ پلٹ کرنے ہی آتا نہیں اللہ ہمیں سجدے کی توفیق اطاع فرمائے گا تو ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اگر سارا کچھ دے دیا ہمیں تو سجدے کی توفیق نہ اطاع فرمائی تو اس کا مطلب ہے ہمارا رب ہم سے نراز ہے کیونکہ سجدوں کی جو دولت ہے وہ ہم اس نے چین لیے اب وہ ابراہیم جب سجدے میں گرتا ہے تو اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی قریب آتے ہیں پوچھتے ہیں سردار کیا ہوا اس نے کہا آج کے بعد داکشہ کے سب ختم ہوگئے میں اللہ کی حضور توبہ کرنے لگا ہوں انہوں نے کہا کہ ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا ہے ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ رہے ہیں آج توبہ کا وقت ہے تو اکیلے توبہ کرو ہمیں بھی ساتھ توبہ کرو اب وہ ساروں بندے نے توبہ کی اللہ کی حضور معافی طلب کی جو سمان لوٹا تھا اللہ کو ان کا وہ واپس کر دیا ایک دو دن گزرتی ہیں وہ قافلہ ان کے پاس پہنچتا ہے وہ اس قافلے کے ساتھ ہو جاتی ہیں کہ چلیں ہم بھی اجازہ مقدس کی وادی پہ جائیں گے وہ لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا تو داکو ہے ابراہیم اس نکاح میں اللہ کی حضور توبہ کر بیٹھوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں کھانا بھی ہم دیں گے کپڑے بھی دیں گے جو ضرورت کی چیز ہوگی ہم دیں گے اب وہ ساتھ بندے اس قافلے کے ساتھ اجازہ مقدس کی وادی پر پہنچتے ہیں رات کا سما ہے ابراہیم ڈاکو جو تھا وہ رات کو لیٹا خواب کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ وہ حیران رہ گیا کہ آقا کریم کی زیارت نصیب ہوئی کیونکہ اس قافلے میں ایک بڑی آتی ہے وہ آواز دیتی ہے کہ ابراہیم کون ہے لوگوں نے کہا ابراہیم تو ڈاکو ہے وہ ہمارے ساتھ آیا ہے اس نے کہا میں ملنا چاہتی ہوں اسے جب ملوایا گیا اس نے کہا ابراہیم تیرے لیے میں نے کپڑے بنائی ہیں تیرے لیے میں نے کھانا پکایا ہے اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا ہوں اس نے کہا تُو جان نہ جان لیکن کملی والے نے مجھے بتا دیا ہے آقا نے مجھے بتا دیا ہے میرا بیٹا کچھ دن پہلے فوت ہوا تھا اس کا نام ابراہیم تھا میں زاروں کتار رو رہی تھی آقا کریم کی زیارت نصیب ہوئی ہے آقا نے فرمایا تیرا ابراہیم چلا گیا ہے میرا ابراہیم آ رہا ہے اسے کپڑے دے دینا اب ابراہیم جو تھا وہ کہتا ہے کہ اتنا کرم ہوا میرے اوپر کہ سرکار کی زیارت بھی نصیب ہوئی آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کی حضور توبہ کر لیتا ہے سچی اللہ بھی اس پہ کرم کر دیتا ہے اور میں بھی اس پہ کرم کر دیتا ہوں تو یہ مغفرت والا عشر ہے اللہ میں عمل کی توفیق اطاف فرمائے دعا فرمائے کہ آج اس تسمیشن کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا الہہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف فرمائے یا الہہ العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جتنے بھی اب آپ اس کو دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں یا اللہ سب کی اجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یا الہہ العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس رمضان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ حضور سے صدقی اور سچی محبت اطاف فرمائے یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو خیل فرمائے یا اللہ قاری محمد ممان صاحب ہمارے پاس تشریف لیں یا اللہ ان کی محبت سلامت فرمائے یا اللہ ان کی آواز میں مزید سوز و گزاز پیدا فرمائے یا الہہ العالمین کے آپ ساتھ جتنے بھی اب آپ تشریف لیں ہیں یا اللہ سب کی اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے یاسر صاحب کے والدین بیمار ہیں یا اللہ انہیں بھی صحت کلی اطاف فرمائے جو سعودیہ سے ہمارے دوست علی کیانی صاحب اور دوسرے بھائی دیکھ رہے تھے یا اللہ ان کی محبت میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یا اللہ بہت سارے دوستوں نے دعا کے لئے کہا ہے تیرے حضور اعتماعی دعا کرتی ہیں یا اللہ سب کی اجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبلیت اطاف فرمائے عالم اسلام کے مسلمانوں کو خیر فرمائے ہماری عزت جان عبرو مال کی حفاظت فرمائے یا اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبلیت اطاف فرمائے یا اللہ اس دنیا میں زندہ رکھ شان کے ساتھ موت دے کامل ایمان کے ساتھ یا اللہ جب نیزہ کا وقت آئے تیدار مصطفیٰ نصیب اور زبان پہ کلمہ جاری لا الہ الا اللہ محمد الرسول آمین برحمتکے یار خمر راکن السلام